ریلوے بجٹ جب منتری جی نے پیش کیا تھا اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کی پریشنسہ کی تھی اور کچھ نے اس کی ناراضگی جتائی تھی میں منتری جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مراتوڑا کے پرموک اخباروں کی سرکھیاں آپ کے بجٹ کو لے کر کیا تھی تو ایک بڑا اخبار ہے اس نے لکھا تھا ریلوے چار تھا سنکلپا کرون نراشا دوسری ہیڈلائن تھی مراتوڑا تل مہتوچا پرکلپانا ٹھینگا یعنی مراتوڑا کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مراتوڑا کے جو پرموک جتنے بھی پروجیکٹس ہے اس کو ٹھینگا دیا گیا ہے یہ بڑے بڑے اخباروں کی سرکھیاں تھی اسی دن ساؤڈ سنٹرل ریلوے کے عدی کاریوں نے بڑی خوشی ظاہر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ساؤڈ سنٹرل ریلوے کو بہت پیسہ دیا گیا ہے منتری جی میں یہ مانتا ہوں کہ آپ نے بلکل بہت زیادہ پیسہ دیا تھا آپ نے ساؤڈ سنٹرل ریلوے کو اس بجٹ کے دوران چھ ہزار سات سو اٹھننو کروڑ روپیے دیئے لیکن ہمارے حصے میں کیا آیا ہے منتری جی اگر میں آکڑے اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور شاید آپ بھی اپنے ریلوے کے عدی کاریوں سے یہ پوچھیں گے یہ جو سانسد نے یہ جو آکڑے بتایا ہے کہ یہ صحیح ہے ابناندے ڈیویجن جو سیکنڈ ہائیس پروفٹ میکنگ ڈیویجن ہے ساؤڈ سنٹرل ریلوے کا اس کو محض کتنا پیسہ دیا گیا ہے تو نائنٹی ایٹھ کروڑ سیونٹی فائیو لیک اینڈ ٹو تھاؤزن روپیز میں ایک بار پھر سے دور آ رہا ہوں منتری جی کہ شاید آپ کو بھی یقین نہیں ہوں گا کیونکہ مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا جب مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ نائنٹی ایٹھ کروڑ روپیز سپیسیفک ون پوائنٹ فور فائی پرسنٹ آپ کا جو ساؤڈ سنٹرل ریلوے کو بجٹ دیا گیا ہے اس میں سے محض دو ٹکے سے بھی کم پیسہ ناندے ڈیویجن کو دیا گیا ہے پربھنی منمار یہ اتنا بڑا ایمپورٹنٹ ہمارے لیے اس پورے مرادھوڑا شیطر کے لیے اس کی ڈبل لائن کے لیے نجانے کتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں دو ہزار تیرہ چودہ کے اندر ریلوے کے بلو بک کے اندر اس کو انکلوڈ کیا گیا تھا اب پتا چڑھ رہا ہے دو ہزار اٹھرہ کے اندر آٹی آئی کا ایک رپلائی کے ذریعے پتا چلا ہے کہ اس کو ہم نے شل کر دیئے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ سیکٹر ہے کہ جہاں پر آپ کو ڈھائی پرشنٹ کا پروفٹ ملتا ہے ریلوے اس کا آر او آر اس کا اگر پروفٹ میں پوزیٹیف کے اندر بھی ہونے کے باوجود بھی یہ ڈبل لائن ہم کو کیوں نہیں دی جا رہی ہے ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس بجٹ کے اندر ہمیں بڑی امید تھی کہ یہ ہمیں اس کا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو بجٹ آپ دیں گے کر کے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کی سرکار جب سے آئی ہے ہزاروں کلومیٹر لائن نہیں بچھائی جا رہی ہے اور انگاباس سے چالیس گاؤں محض ایٹی ایٹھ کلومیٹر کا ہے آپ اگر اخباروں کی سرکیاں اگر اٹھا کر دیکھیں گے نویدن اگر آپ کے ریلوے ادھکاریوں سے پوچھیں گے کہ کتنے سالوں سے یہ کوشش کی جا رہی ہے محض ایٹی ایٹھ کلومیٹرز اگر اورنگاباد اور چالیس گاؤں کی اگر لائن بنائی جاتی ہے تو آج اورنگاباد کے اندر ڈی ایم آئی سی آ رہا ہے ڈیلی ممبئی انڈسٹریل کاریڈر سمرودھی لائن وہاں سے گزر رہی ہے ڈرائی پورٹ جالنا کے اندر آ رہا ہے تو فریٹ کا کتنا بڑا آپ کو ایک بزنس وہاں سے ملنے والا ہے لیکن ایٹی ایٹھ کلومیٹرز محض آپ یہ لائن ہم کو سانکشن نہیں کر رہے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ ہم اورنگاباد کو موڈل ریلوے سٹیشن کے لیے آپ نے اپروف کیا تھا آپ پانچ سالوں سے ریلوے ادھکاری کہتے ہیں کہ آپ شروع ہونے والا ہے اب ٹینڈر نکلنے والا ہے ہم اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں منتری جی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہر فیصلہ اگر آپ آر او آر ریٹ آپ کا آر او آر کے حساب سے اگر آپ لیں گے تو مرات وڑا کو کبھی بھی انصاف نہیں ملنے والا ہے کیونکہ مرات وڑا ایک ایسا شیطر ہے جو پچھڑا ہے اور اگر آپ ہر چیز اگر فائدے اور نقصان کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ پچھڑے ایریا یہ کب آگے بڑھیں گے کب ترخی کے اندر آئیں گے اور کب آپ کے نعرے کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ ہم آپ کا سب کا ساتھ اور سب کا وکاس کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اورنگاباد کو نئی ریلوے لائن ملتی نہیں ہے بڑی محنتوں کے بعد یارہ سال کے بعد ایک ریل سینکشن کی گئی تھی ایک ریل جو اورنگاباد سے ہو کر گزر رہی تھی جو کولہ پور دھنباد یہ یہاں کے مرات وڑا کے جین سماج کے لوگ تھے یارہ سال تر لگاتار محنت کیے کہ یہ لیل اورنگاباد سے ہو کر گزرے تاکہ ان کے ترتستان جو ہے جھارکن سے جوڑے جا سکے ساتھ ہی ساتھ بدھس اور ہندو بھائیوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی دھارمکس طلوں کو جوڑ کر جانے والی ٹرینے تھی لیکن ہوا یہ ہے کہ اب انیس فیبریری سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے آپ کے پاس سے کہ اورنگاباد اور جالنہ اس کے باہر کر دیا جائے کیونکہ یہ ہمارے لیے فیزبل نہیں ہو رہا ہے ہم ایک بار پھر سے آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ پچھڑے علاقے ہیں آئے ایک بار یہ پچھڑے علاقوں کو اگر آپ کی ضرورت ہے اگر یہ ضرورت ہے اگر آپ ہماری پوری نہیں کریں گے تو کون کریں گا آج ہم یہ مان کر رہے ہیں کہ اورنگاباد احمد نگر پورے لائن کا سروے کیا جائے اورنگاباد کو اگر پونے سے جوڑا جائے تو پونے اور اورنگاباد کے اندر جو ینگسٹرز سپیشلی جو آئیٹی سیکٹر کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کتنا فائدہ ملنے والا ہے ادیکش مہدے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب منتری جی پیوش گویل صاحب جب ریلوے منتری بنائے گئے تھے تو پیوش جی ہم بھی بڑے خوش ہوئے تھے ہمیں بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ چلیے مہارشہ کا سپورت آج اس دیش کا ریلوے منتری ہے کہیں نہ کہیں آپ مراتوڑا کے ساتھ انصاف کریں گے ایک امید ہمارے کو بھی جگی تھی لیکن آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مراتوڑا کے جیسے آپ ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے ناندر ڈیویجن کو محض اٹھنو کروڑ روپی اگر آپ دیتے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ میں اور دوسرے ریلوے منتریوں نے جنہوں نے لگاتار ہمارے شیطر کے ساتھ نائنصافی کی گئے ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے ہم نے بہت امیدیں آپ سے لگا کے رکھے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیوش گویل جی ہے تو ممکن ہے لیکن یہ ممکن کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ آپ سب کو باٹ رہے ہیں اور ہمیں نظرانداز کر رہے ہیں پیوش جی میں آپ سے ہاتھ جڑ کر ونٹی کرتا ہوں بہت سارے مدے ہیں ہماری بہت بڑی بڑی مانگیں نہیں ہیں لیکن جو مانگوں کے لیے پچھلے دس پندرہ بیس سالوں سے ہم محنت کر رہے ہیں ریلوے بورڈ ایک لائن کے اندر لکھے بھیج دیتا ہے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کیوں وہاں کے لوگ اگر یہ مانگ کر رہے ہیں ایک منٹ وہاں کے لوگ اگر یہ مانگ کر رہے ہیں تو ان کی جائز مانگے ہیں میں پیوش جی آپ سے ونٹی کروں گا کہ مرات وڑا کے جتنے بھی سانسد ہیں ان کی ایک میٹنگ آپ ممبئی کے اندر لیں اور تمام عدی کاریوں کے ساتھ جو جو آپ سے ممکن ہو سکتا ہے وہ کریں پیوش جی اور انگاباد کے اندر ایک بزرگ شخصیت ہے میڈم اوم پرکاش ورما نام کا اس نے اپنی پوری زندگی ریلوے کے مدوں کے اوپر گزار دی ریلوے منسٹرز کے پاس جاتے ہیں ساؤٹ سینٹر ریلوے کے ہیڈکورٹر جاتے ہیں ہیدراباد جاتے ہیں اناندر جاتے ہیں یہ بندے نے پوری زندگی اپنی گزار دی جو بھی پینشن کا پیسہ آتا تھا یہ ریلوے کا ایک بہت بڑا ایکٹیوست تھا کچھ مہینے پہلے پیوش جی اس نے اتنی بڑی فائلز میرے پاس لے کر آیا اور اس نے یہ کہا کہ صاحب اتنے سالوں سے محنت کر رہے لیکن ہم کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ مرات فڑا کے لیے آواز اٹھانے والا اور مرات فڑا کے ساتھ انصاف کرنے والا کوئی نہیں اس بزرگ شخص کو انصاف دلانے کے لیے میں آپ سے ونتی کرنا چاہوں گا کہ اوم پرکاش ورما جیسے ریلوے ایکٹیوست جنہوں نے اپنی زندگی ریلوے کو بہتر بنانے کے لیے کی ہے ان کو انصاف دلانے کے لیے اور مرات فڑا کی جنتہ کو انصاف دلانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے یہی امید ہے دنیا وقت Every child's success story starts here like a multifaceted diamond Every student who steps into success school shines with brilliance sculptured by teachers polished to perfection If opportunity does not knock I will build a door To us success comes in cans not in can'ts Success is falling nine times getting up ten Some people dream of success others put their heart and soul into working for it Success finding oneself sell